بسم اللہ الرحمن الرحیم وَیْلُ لِكُلِّهُمْ اَذَتِلُّ مَذَا انسان کے سامنے کوئی ہائی آئیڈیل نہیں اگر ہوتا کوئی عالی نصب و لین و آدرش نہیں ہے تو وہ پستی کی طرف پھر اس کی نیچسپی کیا ہوگی کوئی چغلیاں کھاتا پھر رہا ہے کسی کو تانے دے رہا ہے کسی کی غیبت کر رہا ہے کسی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے کسی کا مار ہڑپ کر رہا ہے پھر اس کی شخصیت کے ادر یہ پستی آ جائے گی وہی جس پستی کو دیکھ کر ایک حساس انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ انسان میں خیر کوئی ہے ہی نہیں یہ تو گویا کہ گندگی کی ایک رپورٹ ہے کسی سے پوچھ لیجئے کوئی کہہ سیکس اور سیکس اتنا کہ باپ اگر بیٹی کو محبت بھری نگاست دیکھ رہا ہے تو وہ بھی سیکس ہے ماں اگر بیٹے کے جسم پر کوئی شفتت سے ہاتھ پھرے تو اس وہ بھی سیکس ہے یہ کہ انسان کے اندر کوئی آلہ جذبہ کوئی آلہ فکر ہے ہی نہیں کسی کوئی کوئی بتائے ہمیں انسان تو نیرا حیوان ہے گندگی کی پوٹ ہے کوئی شخص جو ہے بڑا اوچہ واس کہہ رہا ہے اور کوئی زیر لب مسکرارہ ہوگا کہ یہ واس جو فرما رہے ہیں اپنا روب گاٹنا چاہ رہے ہیں کوئی ان کی اور کوئی ورز ہوگی کوئی شاید کوئی نظرانہ ملنا ہو جس کے لیے واس فرما رہے ہیں باستو بڑا اندہ ہے لیکن انسان جانتا ہے کہ بڑے گھٹیا انسان کے بالعموم جو موٹرز ہیں انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں جس سے کہ فطرت سے انسان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید انسان میں کوئی خیر ہے ہی نہیں اس لیے وہ چار قسمیں کھائیں تھیں وَالتینِ وَالزَّیْتُونِ وَالتُورِ سِنِينِ وَحَادَ الْمَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آخرِ تَقْبِیم کیا محمد انسان نہیں تھے کیا موسیٰ انسان نہیں تھے کیا عیسیٰ انسان نہیں تھے کیا روح انسان نہیں تھے انسانی عظمت کے اوپر اتنی بڑی بڑی گواہیاں موجود ہیں لیکن جب پستی پر آتا ہے تو واقع ہے کہ اس سے پست کوئی نہیں پھر اصفرہ سافلی جتنا کینہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے اونٹ کے اندر نہیں ہے جتنی شہوت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے سور میں نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں جو ہیں نقالی جتنی انسان کرتا ہے اتنا آپ کسی بندر میں نہیں دیکھیں گے نقالی کرتے ہوئے اور جتنا یوں سمجھئے کہ انسان کے اندر خونخاری پیدا ہو جاتی ہے بھیڑیوں تو مار دے جاتا جو کچھ ہوتا ہے جب نیشنلیزم کا بھوت سوار ہوتا سر پر بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر بللموں میں اور نیزوں کے اندر کون پی روتے رہے انسان پی روتے رہے سن سہتاریس میں پھروئے گئے کے نہیں وہ انسان تھے بیڑی ہے بیڑی ہے سن جاتا کوئی بڑی ایسا کام نہیں کرے وَیْلُ لِكُلِّهُ مَدَةِ اللَّوْمَدَةِ بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے کہ جو عیب چنتا رہتا ہے لوگوں کے اور تانے دیتا رہتا ہے جس کی ساری سیو جہود اسی میں رہی مال کمایا اور اسے گنتا رہا اب میرے ایساٹ ستنے ہو گئے آج کی بیلنشیٹ اس سال کی اس میں یہ یہ اضافے ہو گئے کچھ گمان یہ کرتا ہے شاید کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا دائر بات ہے آدمی جانتا ہے مجھے برنا ہے لیکن اسی مال کو صرف کر کے وہ کوئی ایسے نشانات دنیا میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے کہ جس سے اس کا نام زندہ رہے پیرمیڈز کیوں بنائے گئے کام and self-possessed still and resolute the پیرمیڈز یہ احرام میں سلطلے ہو اچھے اچھے ہزار ہاں انسان اُس کے لگے رہے ہوں گے تب یہ بنے ہوں گے کتنی بڑی بڑی چٹانے کتنے لوگ اُس کے دب کر بڑے ہوں گے پیرمیڈز ایکو انتو ایٹرنیٹی the defined cry of man's will to survive and conquer the storms of time تو مال سے انسان نے اپنے نام کو زندہ رکھنے بھی کوشش کیے کل لا ہرگز نہیں لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ یہ جھونک دیا جائے گا خُطَمَةَ مَمَا عَدْرَاكَمَا الْحُطَمَةَ تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے خُطَمَةَ کیا ہے نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةَ وہ آدھ ہے سُلْغَائِ ہوئی اللَّتِ تَتَّلَعُ عَلَى الْأَسْئِدَةَ جو جنہوں کے اوپر بھڑکے گی اب یہ آدھ کونسی ہوگی ایک تو ہمارے زمانے میں ایک صاحب تھے اگرچہ وہ کوئی عالم دین تو نہیں تھے انگریزوں کی فوج میں رہے تھے تو کچھ انہوں نے چیزیں پڑھی تھی وہ اس خُطَمَةَ کو ایٹم سے تعبیر کرتے ہیں اور ایٹم کا جو ہوتی ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس سے جو پھیلتی ہے چاہے وہ براہ راست آگ نہیں ہوتی اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ یقین جو ہے جو چیر کے انسان کی وجود کو چلا جاتا آگ در یہ چیزیں ہیں کون کونسی آگے ہیں آپ سمجھئے ایک آگ کوئی لکڑی سے جلائی ہے وہ جڑاتی ہے تو اس کو جڑاتی ہے ایک آگ وہ ہے جو انفرا ریڈ ریز ہے الٹرا وائلٹ ریز ہے یا کوئی اور ریز ہے یہ خال کو کچھ نہیں کہتی اندر جا کے آپ جسم کے جس حصے کو چاہتے ہیں اس سے حرارت پہنچاتی ہے دلوں پر جا کر وہ روشن ہوگی پھر وہ ان پر بند کر دی جائے گی تاکہ ساری حرارت انہی کے اوپر رہے بڑے اوچے اوچے لمبے ستونوں میں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم موسیقا